اسلام علیکم ڈی اسٹوینٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے وارٹر مومنٹ انزائلم ترہو ٹیکٹ میکنیزم یا اس کو ہم ٹرانسلوکیشن آف وارٹر ان واسکلر پلانٹس بھی اس میکنیزم کو کہہ سکتے ہیں وارٹر کی مومنٹ روڈ سے لے کر لیوز تک کون سے میکنیزم کے ذریعے کون سے طریقوں کے ذریعے پہنچتا ہے اس کے بارے میں مختلف تیوریز پیش کی گئی ہیں اور ان تیوریز میں سب سے بیسٹ ایکسپٹیبل تیوری جو ہے یا میکنیزم جو ہے اس کو ہم ٹیکٹ میکنیزم کہتے ہیں اس میکنیزم کے مطابق ہمارے پاس جو بہت ہی ہائیسٹ پلانٹ کیوں نہ ہو جس طرح ہمارے پاس ایک پلانٹ ہے سیکویا سیمپروائرنس جس کا نام ہے جس کی ہائٹ ایک سو دس میٹر یا اس سے کچھ میٹر زیادہ تک ہے اس ہائٹ کے ٹاپ تک بھی اس میکنیزم کے ذریعے ہم وارٹر کی ٹرانسلوکیشن کو ایکسپلین کر پاتے ہیں اور کرتے ہیں اس تیوری کو سب سے پہلے جولی اینڈ ڈکسن صاحب نے پروپوس کیا تھا اور آج کر سب سے ایکسپٹبل تیوری یا میکنیزم یہی ہے جس کو ہم ٹیکٹ میکنیزم کہتے ہیں ٹیکٹ میکنیزم جس طرح کہ اس کے نام سے ظاہر ہے ٹی اے سی ٹی تین اس سے بنا ہوا ہے چار الفاظ سے بنا ہوا ہے ہم سب سے پہلے اس ٹیکٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹیکٹ ہے کیا چیز ٹیکٹ میں یہ ٹی اے سی اور ٹی سب سے پہلے اس کے الفاظ کو ہم ایکسپلین کر لیتے ہیں پھر اسی ایکسپلینیشن کو ہم یہاں پر ٹرانسلوکیشن آف وارٹر میں ہم یوز کریں گے کچھ یہاں پر جو فرسٹ ٹیکٹ ہے اس کا مطلب ہے ٹرانسپیریشن ٹرانسپیریشن یا ٹرانسپیریشن ٹرانسپیریشن یا ٹرانسپیریشن ہے کیا چیز It is the transformation What is transpiration Transpiration is the loss of water from the aerial parts of the plant body It is called transpiration یہ جو transpiration کا process ہے aerial parts جتنے بھی ہیں خواہ وہ stems ہیں لیوز ہیں یا اس کے برانچز ہیں یا سیپلز ہیں پیٹلز ہیں یا فروٹس ہیں جو بھی پارٹس ایریل پارٹس ہیں ان سے جو وارٹر لاس ہو رہی ہے اس پراسس کو ہم ٹرانسپیریشن کہیں گے اس ٹیکٹ میکنیزم میں یا وارٹر فرام روٹس سے لے کر اوپر ایریل پارٹس ہائیسٹ پارٹ اف دی پلانٹ تک پہنچنے میں ٹرانسپیریشن کا رول ہے نیکسٹ ہے A which is stands for here adhesion adhesion what is adhesion adhesion is the forces of attraction forces of attraction forces of attraction between non-similar molecules non-similar molecules کے درمیان جو forces آف اٹریکشن ہیں ان کو ہم adhesive forces یا adhesion کہیں گے یہاں پر پلانٹ اور وارٹر کے درمیان جو relation ہے جو forces آف اٹریکشن ہیں یاد رہے یہاں پر جو moment ہو رہی ہیں through zilem ہی ہوتی ہے اور zilem کے cells cell wall جو ہے وہ it is made up of mostly cellulose سے بنا ہوا ہے یا دوسرے carboidrate سے بنا ہوا ہے ان کے water کے اور سیل وال آف سیل وال آف zilem کے درمیان forces آف اٹریکشن ہوتی ہے جس طرح ہم non similar molecules کے درمیان forces آف اٹریکشن اگر ہم یہاں پر اس کے example دیکھ لیں water اور glass میں بھی توڑی بہت اٹریکشن ہوتی ہے اس اٹریکشن کی وجہ سے گلاس میں یہ گلاس میں اگر ہم پانی ڈال دیں تو پانی یہاں پر ایسا convex surface سا بنا لیتا یعنی تھوڑا سا اٹریکشن forces between water and glass کے درمیان یہ بالکل smooth نہیں رہتا تھوڑا سا اوپر کی طرف یہ sides میں glass کے ساتھ اوپر چلا جاتا ہے جس کو منس meniscus کہتے ہیں اور یہ meniscus کیوں بن رہا ہے because of adhesive forces between water and glass تو یہاں پر water اور sel wall of xylem کے درمیان بھی forces of attraction ہیں اس forces of attraction بھی یہ upward moment of water plus اس میں help کر رہا ہے next force ہے c stands for cohesion what is cohesion cohesive forces cohesive forces cohesion is the forces of attraction forces of attraction between similar molecules similar molecules کے درمیان جو forces of attraction ہیں ان کو cohesive forces کہیں گے یہاں پر cohesive forces بھی بہت ہی زیادہ مدد دیتی ہے اوپر water کے پہنچانے میں cohesive forces جس طرح water اور water کے درمیان forces of attraction ہے water کے ایک molecule دوسرے molecule کے ساتھ یہ hydrogen bond بناتے ہیں جس طرح water کا یہ molecule اس کے ساتھ oxygen جو ہے اور یہ hydrogen پارش ایک وارتر مالیکیول کم از کم تین hydrogen bond بنا سکتا ہے یہاں پر ایک اور water molecules کے ساتھ یہ والا ایک hydrogen اس کے ساتھ اس water کے ساتھ hydrogen بنائے گا اور یہ والا ایک اور water کے molecules کے ساتھ hydrogen bond بنا دے گا اور یہ والا oxygen یہاں پر ایک دوسرے water کے hydrogen کے ساتھ hydrogen bond بنائے گا تو یہ forces of attraction اس forces of attraction یا hydrogen bonding یا cohesive forces کی وجہ سے water اوپر جانے میں سائلم کے روٹ سے لے کر aerial parts کے top تک جانے میں مدد دیتا ہے next جو tension ہے last one tension یہ جو last t ہے یہاں پر جو end پہ tension جب بھی کسی water کسی cell سے جب water last ہو جائے جب اس سے water نکل جاتا ہے پانی کی کمی آ جاتی ہے تو اس میں ایک water کی کمی کی وجہ سے tension create ہوتا ہے اور یہاں پر water potential کم ہو جاتا ہے اور یہاں پر water last کی وجہ سے جو tension create ہو گئی ہے اس tension کے ذریعے اس cell سے یا اس region سے جہاں پر water زیادہ ہے اس سے water کینچ تا ہے سائل میں پانی کمی کے وجہ سے یہاں پر extension create ہوگی یہ دوسرے سائل سے water کینچ رہا ہے یاد رہے اس یا میکانیزم کہہ رہا ہے کہ water جو ہے roots کے ذریعے absorb ہو رہا ہے یہاں پر water کی concentration water زیادہ ہے یہ سائل میں یہ root ہے جو اس line کے نیچے root یہ absorption root کے ذریعے ہو رہا ہے اور moment through xylem ہوتا ہے اور xylem کے through water پلس اس میں dissolved salts aerial parts تک پہنچتے ہیں تو اس mechanism کے ذریعے کہہ رہا ہے کہ water نیچے سے pump نہیں کیا جاتا اوپر کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف pump نہیں کیا جاتا بلکہ aerial parts سے کھینچا جا رہا ہے اوپر سے pull کیا جا رہا ہے اس اوپر سے pull کیا جا رہا ہے اور اس میں یہ transpiration adhesion اور cohesion اور ساتھ میں tension کے forces یہ سارے involve ہیں اب یہاں پر ہم ایک example دیکھتے ہیں کہ ایک water ایک plant ہے اس سے water last ہو رہا ہے water last کس کے ذریعے ہوگا water last اس cell سے یا اس cell سے اس cell سے اس tomato opening کے through باہر atmosphere کی طرف جائے گا کب جائے گا کیوں جا رہا ہے کیونکہ atmosphere میں water کی کمی ہے water potential low ہوگا کم ہوگا یہاں پر پانی کی concentration کم ہوگی تو یہاں سے ان cell سے یہ water اس کی طرف atmosphere کی طرف evaporate کر لے normal condition کی بات ہو رہی ہے اب یہ والے cells جو ہے یہ والا cells اس کے قریب جو cells ہے اس cells سے water کی کمی کو پورا کر لے گا اس سے ایک tension create ہوگی اس cell نے water دے دیا اب اس next cell میں water کافی یہ leaf کی بات ہو رہی ہے اس cell میں water کی کمی water زیادہ ہے یہ والے یہاں پر پانی کی کمی ہے اور ہمیں پتہ ہے اس محسس کے ذریعے یہ والا water یہاں سے اس cell میں چلا جائے گا اس طرح یہ کمی آخر کار اس leaf کے جو xylem vessels ہیں ان تک یہ میں یہاں پر xylem vessels بنا رہا ہوں یہ اس طرح یہ xylem vessels یہ xylem یہ xylem vessels ایسے elongated end to end attached vessels ہیں جو کہ ایک tube like structure بناتے ہیں اور آخر کار اس root hairs تک یہ root hair ہم بنا لیتے ہیں یہ والے یہاں پر root hair اب اس cell سے water last ہو گیا یہ اپنی کمی اس cell سے پوری کرے گا اس cell کی طرف جائے گا اس cell میں water کی کمی اس xylem vessels تک آخر کار وہ آ جائے گی یہ اس cell اس next to downward جو اس کے نیچے جو cell سے کمی پوری کرے گا پانی کی یہ اس cell سے پانی جائے گی یہ والا اس cell سے پانی پوری کرے گا کھینچے گا اس cell سے اس cell میں جائے گا پھر اس cell میں پانی کی کمی اس cell سے پوری ہوگی یہ اس طرح continuously پانی کو کھینچا جا رہا ہے کھینچتا ہے اور اس طریقے سے آخر کا یہ tension جو آ چکی ہے اس cells کے میں سے جو water last ہو گیا یہ والا cell پانی کھینچ رہا ہے absorb کر رہا ہے آخر کار یہ tension پہنچے گا اور یہاں root hairs تک پہنچ جائے گا اور root hairs یہاں پر جو file میں water ہے وہاں سے وہ اپنی پانی کی کمی پوری کر لے گا اب یہاں پر پانی کو کھینچ نے میں کون involved ہے first one transpiration water loss ہو گیا اور transpiration کو energy کون دے رہا ہے سولر energy ہی وہ use کر رہا ہے mostly اس transpiration کی وجہ سے cells میں پانی کی کمی واقع ہو گئی ایک tension create ہو گیا وہ tension اپنے سے نیچے والے cell سے وہ پوری کر رہا ہے as a result پانی کا continuous پانی ایک continuous کالم کی صورت میں وہ جا رہا ہے پانی continuously پانی continuous کالم کی صورت میں جا رہا ہے اب question arise ہو رہا ہے کہ جو continuous کالم کی صورت میں پانی جا رہا ہے یہ کالم چونکہ xylem microscopic ہے بہت ہی زیادہ تین ہے اکثر xylem vessels بہت ہی تین ہیں microscopic diameter ہے تو اس میں جو water جا رہا ہے وہ ٹوٹ تا کیوں نہیں ہے ٹوٹ تا اس لیے کیونکہ اوپر تو 110 میٹر کے height تک بھی پانی جا سکتا ہے اور وہ بھی through iris xylem کے جا رہا ہے تو water کا کالم ٹوٹ تا کیوں نہیں ہے اس لیے نہیں کیونکہ water میں بہت strong cohesive forces ہے اور وہ strong cohesive forces اتنے strong ہیں کہ جتنے size کا اگر ہم یہاں پر ایک steel wire بنا لیں تو اس steel wire کو تھوڑنے کے لیے جتنی force لگانی پڑے گی اتنی size کے water کے کالم کو تھوڑنے کے لیے force لگانی پڑے گی یعنی جتنی force اس diameter ایک steel wire کے diameter کے لیے جتنی force لگانی پڑے گی اس کو توڑنے کے لیے اتنی ہی water کے film کو توڑنے کے لیے بھی کافی force لگانی پڑے گی اور وہ force اتنا زیادہ force نہیں ہوتا کہ وہ اس کالم کو توڑ سکے اور یہ forces اف اٹریکشن کون دے رہے ہیں forces اف اٹریکشن is between hydrogen bonds کی وجہ سے چونکہ water کے مالکیوز کے درمیان hydrogen bonding ہے اس کے علاوہ اس forces میں یہ اوپر جانے میں water اور water اور xylem vessels کے درمیان بھی forces اف اٹریکشن ہے water اور xylem یہ forces اف اٹریکشن کون سے forces اف اٹریکشن ہے adhesive forces ہے اس adhesive force بھی اس اوپر ascent of shape جس کو ہم بولتے ہیں ascent of shape میں یا water کا اوپر aerial parts تک پہنچنے میں مدد دے رہا ہے اور tension tension اس water last کی وجہ سے جو اس cell میں tension create ہو گیا وہ اس cell سے پوری کرے گا پانی اور یہ پانی کا tension کمی آگئی یہ والا اپنے سے نیچے والے سیل سے اور آخر کار یہ tension root hair اور side تک پہنچے گا یاد رہے یہاں پر جو water potential ہے water potential کو sign w سے abbreviate کرتے ہیں water potential یہاں پر sign میں roots سائل میں سب سے زیادہ ہوگا اور atmosphere میں سب سے کم ہوگا اور ہمیں پتائے کہ water move from its higher water potential towards its lower water potential اور دنیا میں xylem کے through کیسے جا رہا ہے xylem کے through جانے کے لیے یہی transpiration force اور tension اور cohesion اور ساتھ میں adhesive forces یہ چاروں forces involved ہیں اس طریقے سے اس mechanism کے ذریعے ہم 110 meter tall tree جو کہ جس کا نام ہے sequoia simple virus tallist tree in the world ہم کہہ سکتے ہیں اس sequoia simple virus ایک plant ہے ایک tree ہے 110 میٹر یا اس سے کچھ زیادہ یعنی 330 feet یا 340 feet تک اس کی height ہے تو اس mechanism اس tech mechanism کے ذریعے ہم اس sequoia simper virus کے top leaves تک یا top parts تک ہم water پہنچانے کو explain کر پا سکتے ہیں